السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل مجاہد رزفی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا تراغم رکان سجادہ جب بھی تم دیکھو گے غزور کے غلاموں کو یا پھر وہ رکو میں نظر آئیں گے یا پھر آپ کو سجدے میں نظر آئیں گے سارے صحابہ سارے اہل بیت والے سارے غزور کے نام لیوہ حضور سے محبت کرنے والے سارے کی نمازی تھے لیکن سب سے زیادہ سب سے زیادہ پبندی کرنے والے جن کی پوری زندگی میں ایک بھی نماز کذا نہیں ہوئی اس کو علی المرتضی کہا جاتا گیا علی المرتضی کہا جاتا گیا یہ نہیں کہہتا علی پاک کی یہ شان ہے کہ ان کی شان میں یہ آیت کا جز نازل ہوا اور صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے نماز سارے ہی پڑھتے تھے کوئی صحابہ بھی بے نمازی نہیں تھا لیکن صحابہ سے زیادہ جو لگن رکھنے والے تھے مستقرک ہو کر اللہ کے حضور جھکنے والے تھے وہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے ایک مرتبہ اگر تیر لگ گیا پاؤں کے اوپر پاؤں کے اوپر تیر لگا تو ساتھیوں نے تیر نکالنے کی کوشش کی تو بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف ہوئی حضور سے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں ابھی تیر نہ نکالو ابھی تیر نہ نکالو حضور کب تک تیر نکالیں عدلی پاک فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں جب میں رب کے حضور کھڑا ہو جاؤں تو پھر تیر نکال لینا عدلی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے گئے جب وہ نماز پڑھتے گئے سجدے میں جاتے گئے تو یار بلی سجن ساتھ جو ہوتے ہیں ساتھی وہ تیر نکال لیتے گئے نماز پڑھنے کے بعد علی پاک پوچھ دیں گئے وہ میرے یارو بلیو کیا آپ نے تیر نکال لیا گئے تیر نکال لیا گئے ساتھیوں میں کہا حضور جب آپ نے پہلا ہی سجدہ کیا تھا ہم نے اس وقت ہی تیر نکال لیا تھا عدلی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس سٹیج پر کھڑے ہو کے اللہ کے حضور جھکا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد فرماتے گئے کہ تم نماز اس انداز میں پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رکھے گو نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رکھے گو عدلی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں نماز پڑھتے تھے کہ رب کو دیکھ رکھے گئے جو رب کو دیکھ رکھا گو اور رب سے گفتگو کر رکھا گو تیر لگ جائے یا تیر نکل جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی آگے مصطفیٰ نے فنمائیا پہلا انداز تو یہ کہ اس طریقے سے نماز پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رکھے گو اگر یہ تمہاری قیفیت نہ گو تو پھر یہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ رب تمہیں دیکھ رکھا گئے رب تمہیں دیکھ رکھا گئے پہلی قیفیت یہ کہ رب کو تم دیکھ کے نماز پڑھو اگر یہ قیفیت نہیں تاریخ ہوتی تو پھر دوسری قیفیت یہ کہ رب تمہیں دیکھ رکھا گئے اچھا یہ سارے کا سارا معاملہ سارے کا سارا معاملہ کوئی صحابی حضور کے ساتھ رگا کوئی صحابی کافروں سے بڑا ہی سخت گئے کوئی صحابی اپنوں کے ساتھ بڑا ہی نرم گئے کوئی صحابی سنداز سے نماز پڑتا گئے کہ اگر تین نکل جائے یا لگ جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی یہ صحابہ کچھ کیوں کرتے تھے کیا ذاتی مفاد تھا اللہ رب العالمین اس کو بھی بیان فرما دیا رب فرماتا گئے میرے غلاموں کا میری بارگاہ میں جھکنا اپنی ذاتی مفاد کے لئے نہیں تھا کیوں تھا رب العالمین نے سند فرما دی رب فرماتا میرے غزور کے غلاموں کا میری بارگاہ میں جھکنا اس لئے تھا کہ رب بھی راضی ہو جائے رب کا رسول بھی راضی ہو جائے رب بھی راضی ہو جائے اور رب کا رسول بھی راضی ہو جائے اللہ رب العالمین کو غزور کے غلاموں کا پتہ تھا معلوم تھا کہ میرے معبوب کا مقام کیا ہوگا اور میرے معبوب کے ساتھ محبت کرنے والوں کا مقام کیا ہوگا مقام کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین نے حضور کے تشریف لانے سے پہلے اور حضور کے غلاموں کے تشریف لانے سے پہلے حضور کے غلاموں کی شانِ ترات کے اندر بھی بیان فرما دیں اور انجیل کے اندر بھی بیان فرما دیں کہ نماز یہ سب کچھ میرے حضور میرے معبوب کے غلام اس لیے کرتے ہیں کہ رب کے رضا غاصل ہو جائے رب فرماتا کہ سیم آگوں فی وجو کی کمینا ساری سجود یہ جو سجدیں کرتے گئے نا ان کے سجدوں کے نشان کی پیشانیوں پر موجود ہیں اور کل قیامت کے دیاڑے یہ نشان جو گئے یہ گواہی دیں گے کہ یا باری تعالیٰ یہ بندہ تیری بارگم میں چھکتا رہا جب گواہی ہوگی تو ادھر سے حضور شفاعت فرمائیں گے ادھر سے پیشانی پر جو نشانوں کو وہ گواہی دیں گے کہ رابط تیری حضور ادھر سے حضور فرمائیں کہ یہ میرا غلام ہے تو پھر جنت کا ٹکڑ جو گئے وہ کل قیامت کے دیاڑے مل جائے گا اور آگے اللہ رب اللہ علمی نے فرمایا یہ مقام ایسا نہیں بیان کیا جا رہا یہ اتنے عظیم ہیں میرے محبوب کے صحابہ میرے محبوب کے نام لینے والے ذالی کا مستلگم فی التورات و مستلگم فی الانجیل میں نے ان کے مقام کو پہلے کی دیکھ لیا تھا اس لیے میں نے ان کے مقام کو ان کے ذکر کو میں نے تورات کے اندر بھی ذکر فرما دیا اور انجیل کے اندر بھی ذکر فرما دیا یہ مقام اور مرتبہ گئے اللہ رب العالمین نے غلاموں کو غلاموں کو بڑا مقام مرتبہ آج کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا نبر گرت علی پاک دا سب سے پہلا نبر گی علی پاک آگئے میں نے کہا ہم صدیق پاک کو بھی مانتے گئیں عمر پاک کو بھی مانتے گئیں عثمان غنی کو بھی مانتے گئیں اہلی کو بھی مانتے گئیں میں نے کہا جتنا چیخ چیخ تم نعرے لگاتے ہونا شاید تم سے زیادہ غم ہرتے اہلی پاک سے محبت کرتے گئیں لیکن ہم قرآن کے خلاف نہیں کرتے جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم قرآن پر ہی عمل کرتے گئیں میں نے کہا حتی علی پاک کا پہلا نمبر نہیں ہے اگر پہلا نمبر ہوتا تو قرآن میں بھی اللہ فرماتا کہ اہلی پاک کا پہلا نمبر ہے اگر قرآن کے اندر ترتیب دیکھو جو اللہ رب العالمین نے خلافت راشدہ کی بیان فرمائی اور خلفاء راشدین کی ترتیب بیان فرمائی وہ اس تردیب سے آ رہے گئے گئے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے صدیق پاک کا ذکر کیا اور صدیق پاک کی صداقت کا ذکر کیا خلافت کا ذکر کیا دوسرے نمبر پہ میرے عمر کا ذکر کیا میرے عمر کے عدالت کا ذکر کیا اور تیسرے نمبر پہ میرے عثمان کا ذکر کیا اور میرے عثمان کے غنی گھنے کا ذکر کیا اور چوتھے نمبر پہ میرے اللہ نے علی کا ذکر کیا اور علی کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہم تو قرآن کے مطابق ہی کرتے علی کو مانتے گئے میں نے کہا صرف تم حیرت علی پاک کو مانتے گئے میں نے کہا ہم صرف حیرت علی پاک کو نہیں ہم ہر صحابی کو مانتے گئے ہم صدیق پاک کو بھی مانتے گئے ہم حیرت عمر پاک کو بھی مانتے گئے ہم حیث امیر محاویہ کو بھی مانتے گئیں ہم ہمیں حضر عب سفیان کو بھی مانتے گئیں میں نے کہا جن پر تم بک بک کرتے ہونا ہم ان پر بھی جان قربان کرنے کے لئے تیار گئیں ہمارے سامنے بات ہے کہ یہ گئیں جنہوں نے غزور کا دیدار ایمان کی خالت میں ایک مرتبہ بھی کر لی گا چاہے ایک لمحہ کی غزور کے ساتھ ان کی گزاری ہو وہ ہمارے سر تازے گئیں ہم ان سے پیار کرتے گئیں ان کی مغبت ہمارے لئے ذریعہ نہیں جاتے گئے کیوں اللہ رب العالمین فرمائے رب فرماتا گئے کہ میں مصطفیٰ کے غلاموں سے راضی وہ مجھ سے راضی جس جس نے غزور کا کلمہ پڑا اور جس جس نے ایمان کے حالت میں غزور کا دیدار کیا رب اس سے راضی ہو گیا میں نے کہا جس سے راضی ہو گیا تم اس کو گالیاں دیتے ہو بکواس کرتے ہیں ان کے شان میں اور صرف حلط علی پاک کی محبت کا نعرہ لگاتے ہو میں نے کہا ایسے بات نہیں بنے گی حلط علی پاک سے بھی محبت کرو غلط صدیق سے بھی محبت کرو حلط عمر سے بھی محبت کرو حلط عمیر محاویہ سے بھی محبت کرو غلط عبو سفیان سے بھی محبت کرو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم غزور کے سارے غلاموں سے پیار کرتے گئے غزور کے سارے غلاموں سے پیار کرتے گئے غزور کا کوئی صحابی ایسا نہیں جس کی صحابیت کا اہل سنت و جماعت جو گئے نکار کریں جس نے ایمان کی حالت میں غزور کا دیدار کر لیا ہم ہر اُس صحابی کی عزت بھی کرتے گئے ہم اُس صحابی سے پیار بھی کرتے گئے اُس صحابی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرتے گئے دعائے کہ اللہ رب العالمین غمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنہوں نے غزور سے وفا کی ان سے بھی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی جائیں